موسیقی سابق صدر آصف علی زرداری سے ملنے بلاول ہاؤس اسلامباد پہنچے پورے پانچ سال تک صدر رہے بطور صدر اور آج کی زندگی میں کتنا فرق ہے میں سمجھتا ہوں آج میں زیادہ آزاد ہوں وہاں پابندیاں تھی بہت پابندیاں سی یہاں نہیں جا سکتے وہاں نہیں جا سکتے یہاں نہ جائیے وہاں نہ جائیے کون کہتا تھا سیکیورٹی رسک بڑے ہوئے تھے نا اب بھی سیکیورٹی رسک ہے پھر اس وقت ایز ای پریزیڈنٹ اف پاکستان ٹارگٹ بڑھ جاتا ہے نا آپ ان کی ہدایت یا ان کی جو تجویز ہوتی تھی وہ مانتے تھے یا کبھی کبھی آپ اپنی مرضی بھی کرتے تھے جس پالیسی میں میں نے اپنی مرضی کرنی ہوتی تھی اس میں کرتا تھا جیسے فر اگزامپل سیریہ سیریہ پہ فورن آفیس کا اپینین ہم سے مختلف تھا مگر میں نے سیریہ پہ سٹینڈ لیا اور ہم نے ابسٹین کیا اور اسٹیبلشمنٹ کدھر تھی اسٹیبلشمنٹ کی کچھ سوچ اپنی تھی لیکن پھر بلاخر آپ کے ساتھ اتفاق کیا ان نے بلاخر مجھ سے اتفاق کیا اور بھی کسی بڑے فیصلے میں ایسا ہوا کہ آپ کی رائے کو مانا گیا ہو اسٹیبلشمنٹ نے مانا ہو زیادہ تر رائیں تھی وہ اسٹیبلشمنٹ مانتی تھی اس لئے کہ ایک تو میرا منیمالسٹ رول ہوتا تھا لیکن یہ تو تھا کہ خارجہ پالیسی آپ ہی کے زمانے میں سیولین حکومت سے اسٹیبلشمنٹ کے پاس چلی گئی سیولین اور اسٹیبلشمنٹ نے ہم نے مل کے اس کو ایوالف کیا آپ کے افغانستان کے ساتھ ریلیشنشپ تھی جنرل کیانی اور جنرل پاشا خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ سے مشورے کرتے تھے ان کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ ان کو بھی ہم ان کانفیڈنس ضرور لیتے تھے کیوں نہ لے سوال یہ کہ کون سیف کون سا ملک ہے کیا امریکہ یا بریٹن میں کوئی ایسا فیصلہ کیا جاتا ہے جس پہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی رائے نہیں لی جاتی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ایسا ہے تو وہ اسے کچھ تھوڑا پڑھنا زیادہ چاہیے کلبوشن یادیو کو موت کی سزا سنائی گئی ہے بھارت میں بڑا اس وقت شور و غوغہ برپا ہے آپ کی سوالے سے کیا رائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے وہ سپائے تھا کیوں تھا ہمارے ملک میں آیا کیوں تھا ہمارے ملک میں اس کو ہونا نہیں چاہی تھا اور دیفنیٹلی اگر ہم کسی سپائی کو پکڑیں گے تو ہم اس کو سزا دیں گے اور اس کی سزا موت بنتی ہے اس نے ہمارے یہاں بہت سے ایسے انسیڈنس میں حصہ لیا تھا جس نے ہمارے ملک میں تباہی پہلائی تھی اور ان کو سزا دینا بالکل ہمارا حق بنتا ہے بلاول نے تو کہا ہے کہ جی پھانسی نہ دیں کیونکہ وہ پھانسی کے خلاف ہیں وہ تو ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا پرنسپل سٹانس ہے پر نوٹ فور دی اینیمیز آف پاکستان اینیمیز آف پاکستان میں ایسا نہیں ہے میں نے اپنے زمانے میں میرا خالق کوئی سولہ ہزار پھانسیاں تھی یا کتنی تھی وہ میں نے روک دی تھی مگر وہاں بھی میں نے دو ایکسپشنز بنائے تھے جہاں ایک بیک مین نے پورا گھر جلا دیا تھا اور بچے جلا دیا تھے تو لیکن ایک زمانے میں تو آپ بھارت سے دوستی کے غامی تھے آپ یہ کہا کرتے تھے کہ دونوں ملکوں کو تجارت کرنی چاہیے کیا اب آپ نے اپنے سٹانس میں تبدیلی کی ہے یہ میں نے نہیں تبدیلی کی ہے اب بھارت میں جو حکومت آئی ہے وہ ایک وہ حکومت ہے جو کہ گاندھی کو مارنے والوں سے اپنی شاناخت بناتے ہیں یعنی گاندھی کی بجائے گاندھی کے مارنے والوں سے مارنے والوں سے ایکسٹریم رائٹسٹ ہیں ایکسٹریم ہندو رائٹسٹ ہیں اور انہیں تو گوشت کھانے پہ موت سزا رکھ دیا ہے انہیں ایک سمجھے کہ ایکسٹریم رائٹسٹ کو جو ان کا ہندو پندرت ہے اس کو انہیں چیف منسٹر بنا دیا ہے یوپی کا یوپی کا تو جب ان کے یہ کی یہ سوچ ہے جب ان کی یہ سمجھ ہے اور وہ پاکستان کے ایکسٹنس کو ایکسپ نہیں کرنا چاہتے تو ایسے ملک کے ساتھ میں کیا آگے تعلقات بناوں گا اس کا حل کیا ہے یہ تو ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں یہ تو زیادہ بوران بڑے گا آپ جیسے مدبر سیاست دان سے تو کوئی حل دینے کی توقع ہے حل ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ موڈی ہمیشہ یہ ایکسٹریم رائٹسٹ کی سیاست چلے گی میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے یہ سیاست بدلے گی اور جب بدلے گی تو ہم بھی اپنی پوزیشنز کو اس لائٹ میں دیکھیں گے یعنی جب تک موڈی حکومت ہے آپ سمجھتے ہیں بھارت سے مذاکرات میں میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ ٹیررس حکومت ہے انڈیا میں جن نے افغانستان سے میں ہمارے دشمنوں کو فینانس کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر ہمارے جو بھولے بھٹکے ہیں ایک پروونس کے دوست ان کو فینانس کر رہے ہیں پاکستان کو کوئی ان سے ڈائلوگ نہیں کرنا چاہیے درداری صاحب آپ نے ایک اپنا نیا فیشن اجاد کر لیا ہے اسی رنگ کی جیکٹ اسی رنگ کے کپڑے یہ آپ کی اپنی اختراہ ہے یا آپ کے بھی اسی طرح کا لباس پہنتے تھے پریزیڈنسی کا اپنا پروٹوکول تھا اب ازادی کی زندگی کا اپنا پروٹوکول ہے اب یہ کپڑے صرف میں تو نہیں پہنتا پشتون بھی پہنتا ہے بلوچ بھی پہنتا ہے سندھی بھی پہنتا ہے ہر پنجاب میں بھی پہنے جاتے ہیں لوگ آپ کی بہادری کو تو مانتے ہیں لیکن آپ تنہائی محسوس نہیں کرتے زندگی میں بچے دور بیوی کی شہادت ہو گئی آپ اکیلے رہتے ہیں اکیلے ٹریبل کرتے ہیں آج کل ایک نئی چیز آگئی ہے کہ آپ اگر کتابیں پڑھ نہیں سکتے ہیں چونکہ تکلیف ہوتی ہے سر میں تو میں سنتا ہوں تو تقریب ان ہفتے میں میں دو کتابیں ختم کرتا ہوں میں سو نہیں سکتا بغیر کتاب سنیں کس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں آج کل میں پڑھ رہا ہوں سٹریٹیجی این وار بچوں سے اداس ہوتے ہیں بچوں کے علاوہ سے زندگی ہے نہیں مگر کسی چیز سے بھی اتنا زیادہ پیار اچھا نہیں رہتا کیسے روکتے ہیں بہت زیادہ پیار سے اپنے ہاتھ یہ سمجھ کے کہ یہ زندگی مشکل ہے اور ہمارا سفر مشکل ہے بچے پیدا ہوئے بلاور بغتاور تو میں انہوں اٹھایا نہیں کرتا تھا تو بی بی کہتی تھی کہ ان کو اٹھاتے کیوں نہیں ہو میں نے کہا کہ جتنا اس کو اپنے قریب لگاؤ گئے یہ اتنا لگیں گے تو اس لیے میں سے جیل میں اتنا مشکل نہیں رہا اور ان پہ بھی اتنا ایفیک نہیں پڑا جو چھوٹی والی میری پیدا ہوئی نا آصفہ تو وہ اس کو میں نے بڑا دل سے لگایا اور اس کے پر سٹریس بھی زیادہ ہو گیا کہ میں جیل گیا آپ نے پال تو پیٹس بھی رکھے ہوئے ہیں بلی رکھی ہوئی ہے بلی جان بلی جان تب ہی تک ہے بلی رکھی ہوئی اب ایک بلہ بھی رکھ لیا ہے پہلے تو آپ بلہ کسی اور کو کہتے تھے کسی کو بھی کہتے تھے مگر ابھی بلی جان دبائی چھوڑایا ہوں تو اب بلی جان ہے کراچی میں دل کی باتیں کس سے کرتے ہیں کسی سے نہیں کر سکتے ہیں تو گھٹن نہیں محسوس ہوتے ہیں آج کے دور میں جب سیٹلائٹ مجھے اور آپ کو اس وقت سن رہا ہے آپ کس سے بات کریں گے دل کی گھٹن نہیں محسوس کرتے ہیں مولائیوں کو اور گھوٹن فقیروں کو اور گھوٹن کیا بات کر رہے ہوں خوش رہتے ہیں مولا کا کرم ہے عاصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان رہے سیاسی لیڈر ہیں لیکن آپ کے تو والد ہیں آپ بطور والد دینے کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کی کن باتوں سے اختلاف کرتے ہیں اور کن سے اتفاق اختلافوں کے بعد ہم نہیں کریں گے وہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے سیادہ نہیں ہوتا ہے اور میرا باپ تو بہت بہادر باپ تھا میں نے دیکھا جب میں بچہ بھی تھا جیل میں تھا پورا زندگی گزارا بہادری کے ساتھ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف لڑا تو یہ مجھے بڑا پراؤٹ کرتا ہے آپ محترمہ کے بچے ہیں زرداری صاحب سے آپ کی عادات اتنی ملتی ہیں کیا چیز ان سے سیکھتے ہیں کیا آپ اپنی والدہ سے میں ان سے کافی کچھ سیکھتا ہوں میں نے پانچ سال حکومت دیکھا جہاں ہم نے اتنا صدر زرداری نے اتنے مشکلات کے باوجود فرس ٹائم سیویلین ٹرانسور آف پاور کیا تو دونوں ڈیفرنٹ لیسنس تھے شید بی بی نے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف الگ طریقے سے لڑا تھا اور صدر زرداری نے ہمارا ویژن کو ایمپلیمنٹ کیا تھا کوئی کبھی انہیں کوئی چیز ایڈوائس بھی کرتے ہیں بطور بیٹا بطور چیرمن اف تی پارٹی کے یہ کریں ہر وقت ہم مل کے کام کرتے ہیں کافی چیزیں پر بات کرتے ہیں یہ آپ کو کیا کہتے ہیں اور آپ ان کو کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ذرا کھنڈے رہیں جوش سے اس پر میں بات نہیں کروں گا موسیقی ایوانِ صدر میں تھے یا بلاول ہاؤس اسلامباد میں ہیں آپ یہی کھانا کھاتے ہیں یہی سوکھی بھنیاں یہی دال آپ کا کوئی گوشت کھانے میں ہیں کوئی اور مرغن کھانے میں دل نہیں کرتا سویل صاحب سویل بھائی کا موڑا میں آپ کو بچپن سے یہ عالم ہے یہ نہیں ہے کہ اب سے یہ عالم ہے جب میں جیل گیا اب سیکنڈ ٹائم پولیس والا گیا لنگر میں کھانا لینے کے لئے تو انہیں کہا جوزائی صاحب پر کھانا دو تو فرس کلاس دال لے کیا ہے اور کڑک کڑک نان لے کیا ہے اور الحمدللہ ہم نے بڑے مزے سے کھایا اس لئے مجھے تو پسنی دال ہے یہ خاص طرح کی بھنیاں ہیں یا کڑی ہیں یہ بچپن سے ہی کھاتے آئے ہیں بھنیاں دال چاول روٹی یہ بچپن سے کھاتا ہے لیکن کڑی کچھ دوسرے قسم کے کھانے یہ کبھی آپ جیسے مہمان دوسرے مہمان یہ بھی تو آتے نا پیسا نہ ہو کہ پھر کل جا کے میری گلا کریں کہ جیو تو روٹی ہی نہیں کھوا دا نہیں آپ کو پسند ہی یہ ہے یہ پسند ہی ہے کوئی اور چیز نہیں کبھی آپ نے ٹیسٹ نہیں کی ٹیسٹ ہو ہو جاتی ہے کئی نہ کئی دوستوں کے پاس یا کی دعوت میں مجبوراً ٹیسٹ ہو جاتی ہے مشہور ہے کہ آپ بکری کا دودھ پیتے ہیں اونٹھنی کا دودھ پیتے ہیں یہ سچ ہے بکری کا دودھ پیتے تھے اونٹھنی کا دودھ پیتے ہیں جب موقع ملتا ہے کیا وجہ ہے یہ پسند ہے ہماری ٹرائب کی شناکتی اونٹھ ہے زرداری ٹرائب کی زرداری ٹرائب کی یا پانی یا اونٹ آپ بھی خود کبھی چرواہے رہے آپ نے خود کبھی بیڑ بکڑیاں ان کے ساتھ وقت گزارا باقی جانوروں کے ساتھ میرے پاس اب بھی بکریوں بھی ہیں بھیڑے بھی ہیں جانور بھی ہیں اور وہ بکریوں والا ایک اٹھ بھی گیا ہے میرا گلام کا دودھ باری جو نے اٹھا دیا ہے وہ تین سو اکڑ کا زمیندار ہے میرے میری زمینوں کے ساتھ آپ نے جوانی میں خود کاشتکاری کروائی میں خود ٹریکٹر پر گویتا ہوں میں نے خود ٹریکٹر چلایا ہے میں نے خود بیل چلایا ہے میں نے خود ہمارے کوڈر کہتے ہیں آپ کیا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو اس کو میں نے وارٹر کورس کی میں نے خودائی کی ہے خالے جس کو کہتے ہیں کہتے ہیں خالے پاکستان میں زمینداری کامیاب کیوں نہیں ہے زمیندار غریب ہے نسبتا اس فقط غریب ہے ہمارے دور میں غریب نہیں تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ان کو صحیح معافضہ دیا تو زمیندار خوش تھا ہمارے دور میں اب ضرور غریب ہے ان کو ایگرو بیسٹ انڈسٹری سمجھ نہیں آرہی پاکستان ہے ہی ایگرو بیسٹ اور ہم اسی طرح ایگرو بیسٹ ہو کے جو میں نے بلوچتان میں کہا ہے کہ بلوچتان کی زمینیں جو ہیں وہ سونے کی ہیں پہاڑی زمینیں ہیں اس میں جو چاہے آپ بوئیں گے وہ ہوگا تو بڑی ذرخیز زمینیں ہیں صرف پانی کی کمی ہیں اور پانی لاکھے ان کی زمینوں کو آپ ایک نئے انداز سے نئے موڈن ٹیکنالوجی سے آباد کروائیں آپ کی صحت اب کیسی ہے آپ کافی عرصہ بیرون ملک رہے اور وہاں علاج بھی کروایا آپ صحت کیسی ہے بہتر ہے بہت 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 تاثر تو پھیلایا گیا کہ آپ سر مالات میں رہتے ہیں جہازوں میں گھومتے ہیں یہ گھر تو کوئی اس جیسا نہیں ہے جو سر مال جیسا تاثر ہے کیا یہ آپ نے دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے اور رہتے ہیں کہ یہ آ رہے ہیں ہو سکتا ہے رات کو میں کہیں چلا جاتا ہوں مگر ایسا نہیں ہے الحمدللہ اللہ کا کرم مجھے پسند ہے اچھی چیز ہے کیا برائی ہے تو سر مال کہاں گیا سر مال اور کرسٹل بول یہ تو لوگوں کی سوچ کوئی حقیقت تھی اس میں دیکھیں نا حقیقت ہوتی تو ہم اس میں رہا کرتے آپ تو وہاں ہوتل میں رہتے ہیں لندن بات یہی ہے نا درماں کیا بیچ دیا یا ہے ہی نہیں تھا آپ کا نہیں یہ ان کی جو سوچ ہے ان کی جو سمجھ ہے اس کے حساب سے ان نے ایک سکینڈل بنایا تھا ایونچلی اسکینڈل ختم ہو گیا آپ کو چاہیے تھا نا ان کے خلاف کیس کرتے ازالہ حیثیت اورفی کا کس کے خلاف کیس کرتے ہیں اگر وہ بات جھوک تھی تو میرے پر پہلا کیس بنایا انہیں بیٹھئے پہلا کیس انہیں بنایا کہ جی پہلی دفعہ جو مجھے ایرس کیا نو کیسوں میں سے ایک کیس یہ تھا کہ بم باندھیا جی اب بم باندھ کے آپ نے بینک میں لے گئے ہیں اور آپ نے پیسے لے لیے پیسے لے لیے اس سے ہاں اور لندن کا باشندہ تھا لندن کا باشندہ تھا مرتضی بخاری شاید نام تھا آپ کی بڑی عاداش ہے برحال تو اگر میں ان نو کیسز میں سب پہ کیس کرتا تو ڈیڑھ سو تو آئیو پھکڑے جاتے ہیں یا ریفرنس بھیجنے والے سے لڑتا جس نے پھر مجھے اوتھ دیا کیا یہ جنگ بہتر نہیں کیا یہ جمہوری جمہوریت کا انتقام بہتر نہیں کہ جس شخص نے مجھ پہ یہ الزام لگائے اس نے مجھے پھر منسٹر بوٹو پار کا اوتھ دیا لیکن زرداری صاحب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی چیزیں لوگوں تک کلیریفائی نہیں ہوتی وضاحت نہیں ان کی ہوتی اور وہ چیزیں اسی طرح رہ جاتی ہیں پینڈنگ ان لوگوں کے پاس پینڈنگ رہ جاتی ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو ہماری پارٹی میں ہوتے ہیں انہیں کوئی سے سرکار نہیں ہوتا آفر آل پورا پاکستان ہمیں کیوں ووٹ دیتا ہے اگر آپ دیکھیں تو لاس سیلیکشن میں تو نہیں مانتا کہ ہم ہارے ہیں ہاں آرز نے ضرور اپنا جادو چلایا ہے دیکھیں داندلی تو وہ پہلے بھی پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتی تھی لیکن اس طرح ہوتی تھی ہوئی ہے اب بھی ہوئی ہے لیکن بہت زیادہ کم ووٹ بھی پڑے ہیں یہ بھی تو حقیقت پنجاب میں پنجاب میں آپ ریزلٹ تو نکالیں ریزلٹ تو نکالیں آپ نے اسی اسی آزار لے کے ووٹ آپ آ رہے ہیں یہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں کھوکر صاحب کے بیٹے نے اسی آزار ووٹ لی ہیں لیکن لاہور کے جو جتنے بھی امیدوار تھے وہ چند ہزار ووٹ لے اگر ان کے چالیس ہزار ووٹ سے آپ ایک زیرو مائنس کر دیں اور وہ ریزلٹ آپ دیکھیں نا جو بشرا کا بشرا اتزاز کا اتزاز نے وائٹ پیپر بنایا اور ذرا اس کو آپ پڑھیں وہ لاہور کا ہے آپ نے پھر ریزلٹ مان کیوں لیا تھا اگر میں نامان تا ریزلٹ تو یہ جمہورت جو آپ کو چھوٹی موٹی نظر آ رہی ہے اور آپ سے میں بات کرتا ہوں آپ نے مجھے کہا کہ زرداری صاحب آپ جیسے شترنج کے کھلاری کیسے مات کھا گئے آج مجھے بتائیے کہ چار سال بعد میاں صاحب کو اتنا سستا تیل ملا اتنا ہموار رستہ ملا اپنے ان کو نیگٹیو چیف کہیں کہ چیف جسٹسز نہ ملے میں آج کے چیف جسٹسز کو نیٹرل کہوں گا تم اگر پولیٹیکل تو نہیں ہے اس نے کوئی پولیٹیکل پارٹی تو نہیں برانے پرانے چیف جسٹسز تو جا کے پولیٹیکل پارٹی بنائی جسٹسز یہ جو ہے یہ پولیٹیکل جج ہے برحال اس کے باوجود اس وارٹر شیٹ کو میں نے بہنے دیا آج مجھے پتا ہے نواز کھانا کھڑا ہے کتنے میکا وار بجلی لگی ہے پنجاب میں جو تین مہنے میں بجلی لگ جائے گی میرا نام بدل دینا سات مہنے میں لگ جائے گی تو میرا نام بدل دینا میں تو نہیں کہتے ہیں بیسو اٹھارہ تک خود کفیل ہو جائیں گے لوڈ شیٹنگ ختم ہو جائے گی کہتے ہیں نا چار سال میں تو نہیں ہوا چھ مینے میں تو نہیں ہوا آٹھ مینے میں تو نہیں ہوا آپ کا خیال اگلے سال بھی نہیں ہوگی انسا ہوں نہیں سکتے اس لئے کہ ہر چیز اگر خود لگنے ہیں میں خود ہی ایک پیلی چھوٹی سی بہن کی بیٹی ہے وہی جو بچی تھی تو ہر چیز میں کہتی تھی میں خود ہی کہ میں خود اٹھا ہوں تو ان کا ہر پروجیکٹ خود لگتا ہے یا ان کے دوستوں کا لگتا ہے اس طرح ملک امیر نہیں ہوتا ہے پاکستان واپس آئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ضرور کوئی ڈیل کی ہے کہ آپ کے ساتھی ڈاکٹر آسم حسین زمانت پر رہا ہو گئے اور شرجیل محمد وطن واپس آ گئے حامد سعید کازمی بائزت بری ہو گئے کیا کیا ہے آپ نے اندر بیٹھ کے کاش اگر میں ڈیلیں کرتا تو پھر میں کیوں تیرہ سال ساڑھے تیرہ سال میں نے جیل کیوں کاتھی ہوتی حامد سعید کازمی الحمدللہ اللہ کے فضل سے بائزت بری ہوتے چار سال بہت آپ کو پتا ہے کہ یہ ظالم حکومت نے اس ایکس منسٹر کو ایک کلاس نہیں بی کلاس نہیں سی کلاس میں رکھا چند دوستوں کو یہ بات پتا ہوگی کہ کازمی صاحب کے ساتھ اتنا اتنی ذاتی ہوتی رہی ہے ہم نے آپ کو یاد ہوگا جب ہماری حکومت آئی تو اتاولہ مینگل کے بیٹے جیل میں تھے ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے جیل سے رہ رہا ہے سردار اختر مینگل کو اختر مینگل کو رہی دی اس لیے کہ ہم نے ان کے گاؤں بھر میں تھے بلوچستان کے آپ تو برملا کہتے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں لوگ شک کرتے ہیں کہ ڈیل ہے کیوں اس لیے کہ آپ گو نواز گو نہیں کہتے آپ ان کے خلاف دھرنا نہیں دیتے آپ ان کے خلاف اتجاجی تحریک نہیں چلاتے گو نواز گو تو اب اپنے جلسوں میں ہم زہو کہیں گے کب سے کہیں گے اب میں انشاءاللہ ذری جلدی میں ایک پہلا جلسہ ہے اس میں کہیں گے سو اگلے جلسے میں گو نواز گو کے نارے لگیں گے انشاءاللہ مگر دھرنے ہم نہیں دیتے اس لیے کہ ہم ان کو پولٹیکل ڈیفیٹ دینا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں دھرنے سے سیاسی شکست نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے نہیں دھرنوں سے اس کا مطلب ہے کہ کل کو اگر سمیو الحق دو لاکھ آگمی لیا ہے اسلامباد میں تو میں ایکسپٹ کرلوں بہت سی پارٹیز ہیں جو کہ موبیلائزیشن کر سکتے ہیں یا مل کے موبیلائز کر سکتے ہیں تو آئی دو ناٹ ایکسپٹ بیرون ملک جانے سے پہلے بڑی زوردار تقریر کی ایسے لگا کہ اسٹیبلشمنٹ سے شدید لڑائی ہو گئی ہے لیکن پھر آپ نے اس کو آوائٹ کیا لڑائی سے بچ کے باہری رہے جب تک کہ وہ اسٹیبلشمنٹ چلی نہیں گئی کیا واقعی آسا تھا دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو میں نے تنبیہ کی اور وہ ہوا کہ بھی آپ نے تین سال کے لیے آنا ہے پھر جانا ہے تو کیوں آپ ایسے کونسٹیوشن سٹیپس لیتے ہیں تو بیسیکلی آپ کا مخاطب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ایک جنرل کونسپٹ بھئی آپ نے ہر کوئی اپنے کونسٹیوشنل ایمبٹ میں رہے آئینی حدود کے اندر آئینی حدود ہے لڑائی جب شدت کو پہنچی تو آپ باہر چلے گئے شدت کو کیا پہنچے آپ نے بیان دیا ایسے لگا کہ بس سب سب کچھ پلٹنے والا ہے کیا پلٹتا میں نے تو میاں صاحب کو تھکا کے حرانہ ہے آپ سمجھتے ہیں میں میاں کو نکال کے اس کو بناوں ہیرو بناوں وہ میں نے بنانا نہیں ہے تو آپ انہیں تھکا رہے تھے باہر بیٹھ کر باہر بیٹھ کے ویکیوم کریٹ ہوتا ہے اس ویکیوم میں دوسری فورسز آگے آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے عمران خان کو آپ نے آگے لانے میں مدد کی فورسز میں نے عمران خان کا نام تو نہیں دیا باقی فورسز آگے آتی ہیں پھر وہ اس میں مشکول ہو جاتے ہیں ان فورسز سے لڑتے رہتے ہیں خود تھکتے ہیں پھر آکے ہم نے پھر جنگ کرنی ہے تو آپ نے انہیں تھکا دیا میں سمجھتا ہوں کافی تھک چکے ہیں اب اور تھکانا ہے آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا میاں نواز صریف کا کوئی نامہ پیغام کوئی رابطہ میاں صاحب کی عادت نہیں ہے جب تو مشکل میں نہیں آتے تو رابطہ نہیں کریں آپ نے کوئی پیغام بھیجا آپ بھی بس چاہتے ہیں آپ سیاسی میدان میں جنگ کوئی مذاکرات نہیں کس بات کی مذاکرات اچھا الیکشن کروانے کے مذاکرات وہ تو پارلمنٹ میں کمیٹی ہے وہ کر رہی ہے لیکن ایک اچھی فضاء تو پیدا ہو سکتی ہے ملاقات میں ملاقات میں اچھی فضاء ان کے لئے پیدا ہو سکتی ہے میرے لئے تو نہیں میرے لئے تو فراب کہیں گے کہ ڈیل کر رہا ہے اور میرے پارٹی والے جو ہیں ورکر جو ہیں ڈیس آٹن ہوں گے تو اس لئے اب الیکشن تک آپ ملیں گے الیکشن تک اب ہماری الیکشنیرنگ ہو الیکشن مہم چلائے چاہے کتنے لوگ میرے کرناب ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے جو دوست ہیں وہ اغواہ ہو رہے ہیں پہلے ڈاکٹر آسم جو ہے وہ زمانت پر رہا ہوئے اس کے بعد آپ کے دوست یکے بعد دیگرے اغواہ ہونے شروع ہو گئے انہیں کون اغواہ کر رہا ہے حکومت یا ایجنسیاں حکومت میں تو حکومت سے بات کرتا ہوں یعنی وفا کی حکومت وفا کی وہ انٹیئر منسٹر میں تو اف آئر ہی ان پر کٹ آؤں گا ہو سکتا وہ بے بس ہو بے بس ہیں تو چھوڑ دیں بے بس ہیں تو چھوڑ دیں آپ کے زمانے میں بھی ایجنسیاں منمانی کر لیتی تھی آپ بھی کرتی ہوں گی نہیں میرے زمانے میں منمانی ہوتی تھی کسی عورت قسم کی میری زمانے میں سیویلینز کو نہیں ہاتھ لگایا جاتا تھا میرے زمانے میں ہاں کوئی اس قسم کے جو نون پیٹریوارٹک ایلیمنٹس ہوتے تھے ان کو ہاتھ لگایا آپ سے پوچھ کے لگایا جاتا تھا تھوٹ آف پالسی آپ کے جو دوست ہیں کیوں اغوا کیا جا رہے ہیں کیا آپ سے کچھ مرمانا چاہتے ہیں آپ پہ کوئی دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں یا ان سے کوئی اطرافات کرونا چاہتے ہیں سمجھتا ان کو ڈرانا چاہتے ہیں جو میرے طرف آ رہے ہیں تو یہ کام پولیس کے ذریعے ہو رہا ہے یا کسی اور ایجنسی کے ذریعے ہو ہولیا تو ہر کوئی اس قسم کا بنا لیتے ہیں اور سندھ پولیس کا تو نہیں ہے ہولیا یہ تو کسی اور قسم کا ہے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان بھی بڑی چپکلش چاہ رہی ہے اے ڈی خاجہ کا معاملہ ہو یا دیگر افسوری ترین آتی ہے اے ڈی خاجہ تو ایک پرسنیلٹی ہے نا سوال یہ ہے کہ فیڈریشن کا رائٹ ہے یا پروونس کا رائٹ ہے ہمارے نظر میں ایٹینتھ امینڈمن کے بعد پروونس کا رائٹ ہے کس کو ہم رکھیں اٹھو چاہ فارمالیٹی کہ ہم فیڈریشن سے اس کی کنسلٹیشن کریں ناٹ ارائٹ اٹھو چاہتے فارمالیٹی وہ فارمالیٹی ہم نے پوری کی اس پہ جو ہم نے نام سے جیسٹ کی ہے وہ نہیں اکسپ کر رہے تو ہم نے اس پہ ابجیکشن کی ہے چونکہ ایک سوال لٹیگیشن میں کسی نے بھیجا ہوا ہے کسی کو کس نے بھیجا ہوا ہے جس کی ایڈوانٹیج ہے پانی ٹوڑتا ہے جس کی فسر کو لگتا ہے اس کا قصود ہوتا ہے نا تو جس کا ایڈوانٹیج ہے یعنی میاں نواز فریف کا نہیں کسی اور کا جس کا ایڈوانٹیج ہے جو پولٹیکلی کھیلنا چاہتا ہے وہاں اور کون ہے اور تو کوئی پارٹی نہیں ہے ان کے پیچھے نیچے بہت سے لوگ ہیں جو ان کے لئے ان کے کرندے ہیں جو کام کرتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ایڈی خاجہ سے کیا اختلاف ہے وہ تو بڑا اچھا افسر ہے نہیں تو دوسرے برے ہیں کیا آپ نے خود لگایا تھا ایڈی خاجہ کو تو میں دوسرے بھی برے نہیں ہیں پانچ دفعہ دھرنے میں آپ نے آئی جی اسلامباد چینج کیا کتنی دفعہ لاہور کے آئی جی چینج ہوئے ہیں بیس کریٹ کا آفسر بیٹھا ہوا ہے اچھ وقت کے پی میں آئی جی تو کیوں سندھ حکومت اپنا آئی جی نہیں لگا سکتی اس کے پیچھے کیا آراز ہے آپ کے خیال میں اس کی کیا بجا ہے پری پول ریگنگ ابھی سے شروع ہو گئی ہے ابھی سے شروع ہے تو کیا چاہتے ہیں کہ پیپرس پارٹی اس دفعہ سندھ سے سیٹے نہ لے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ نہ لے کب کوشش نہیں ہوئی کہتے ہیں جی لارکانہ میں آپ نے ڈیولپمنٹ نہیں کی شہر کھدے پڑے ہیں یہ پرائیم میسٹر شہباز شریف صاحب ہر روز تقریر کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ان کے اپنے حالات کیا ہیں کیوں ہمیں لارکانہ والے ووٹ دیتے ہیں کیوں ہمیں سندھ ووٹ دیتا ہے تو کیوں دیتے ہیں ووٹ جب آپ ڈیولپمنٹ نہیں کراتے تھا کس نہیں کراتے ہیں آپ کو نظر نہیں آتی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں ناہد لارکانہ کی ڈیولپمنٹ پہ جو ہم نے بنائی ہوئی ہے فیس بک پہ تو تصویریں آتی ہیں گڑے ہیں سڑکیں ٹوٹی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں دیکھیں نا میں آپ کو لاہور میں دکھا دوں گا بیل بھی چڑھ رہے ہیں اگر آپ برائی دیکھنے جائیں گے تو ہر جگہ نظر آ جائے گی یہ تو نہیں ہے کہ پورا لاہور صاف ہے اب بھی موچی دروازے کے نیچے جو آپ کو کچھنا نظر آئے گا وہ تو نہیں ہے کہ صاف ہو جائے گا تین کروڑ اگر عبادی ہے کراچی کی اور اس میں زیادہ تر پشتون ہیں چالیس لاکھ پشتون ہیں تو آپ مجھے سمجھائیں کہ میں کیسے کراچی کی ڈیولپمنٹ کروں کیسے پانی پچھاؤں کیسے راستے بناوں کس طرح میں ان کے سمجھالوں لیکن ذمہ داری تو آپ کی ہے سندھ اکومت کی ذمہ داری ہے جتنا بجٹ ہوگا اس کو ڈیوائیڈ آکارڈنگلی کروں گا فیڈرل گورنمنٹ تو کہتی ہے ہم نے بڑی امداد دیا کراچی کے لیے اسکیوز می وہ میری چھوٹی بیٹی کہتی ہے ایک الفاظ ڈا کچھ نہیں دیا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے بجٹڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں بجٹڈ بکس آتی ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کراچی کو کتنا انہیں بجٹ دیا ستر سال کی سندھ کی پاکستان کی ہسٹری میں تھر میں پانی نہیں آیا ہے ہم نے تھر میں پانی پہنچایا ہے ہم نے تھر میں ائرپورٹ بنایا ہے جس کا نام مائی بختاور ہوگا وہاں جو پاور پلانٹس بن رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم لگا رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نہیں لگا رہے ہیں فیفٹی ون پرسنٹ ہمارا شہر ہے اس پر سندھ کا شہر ہے سندھ گورنمنٹ میں اپنے پیسے ڈالے ہیں سندھ کا شہر اس طرح نہیں ہے کیونکہ کوئلہ میرا ہے تو شہر میرا ہے ہونا تو ایسے چاہیے مگر فیفٹی ون پرسنٹ ہم نے انویسمنٹ کی ہے اس میں تو فیڈرل گورنمنٹ کی تو باتیں ہی باتیں ہیں بطور صدر پاکستان آپ نے چین کے نو دورے کی ہے تو ان نو دوروں میں کیا بات چیت ہوتی رہے ہیں پاکستان پاکستان اور پاکستان لیکن اس وقت کوئی اس کا عملی اظہار سامنے نہیں آیا عملی اظہار دب آیا جب میں نے ان کے ساتھ سی پیک سائن کیا سی پیک آپ نے تو نہیں سائن کیا جی آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے سائن کیا یا ان نے سائن کیا میں نے یہ آپ کے لئے رکھی ہوئی ہے اس وقت اس کا نام کچھ اور تھا نہیں ہم تو اس کو کہہ رہے تھے بیسکلی گوادر پورٹ اگر گوادر پورٹ نہیں ہے تو سی پیک کیا ہے ٹی وی پر جو دیکھا اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ گوادر پورٹ کا افتتاہ بھی اور اس کا آغاز بھی آپ کے دور میں ہوا لیکن سی پیک کا تو کریڈٹ ہمیشہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف لیتے ہیں یہ پھر کیسے ممکن ہو گیا یہ تو نیکولر کا بھی لیتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت پرائم منسٹر تو تھے ہی نہیں ابھی تو ان نے اوتھ لیا نہیں تھا جب میں سائن کرتا ہوں اور پرائم منسٹر آف چائنہ کے ساتھ اور وہ نئے نئے پرائم منسٹر بنے ہوتے ہیں بنتے ہیں اور وہ آتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے پریویس پرائم منسٹر کے ساتھ میری یہ نو ملاقاتوں میں جو میں جاتا رہا ملتا رہا بات کرتا رہا ان کو کائل کیا گیا کائل کیا میں نے کہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے ہمارے لیے بھی بہتر ہے کہ یہ وارم وارٹوز کا ایکسیس ہو آپ کو اور ان کو بات سمجھ آئی ان کو تب ان نے جا کے آپ کو بینک پہلا کب کھلتا ہے اس کی اپ ڈیٹ نکال کے دیکھ لیں کراچی میں کھلا ہے کرنسی سواب کب ہوتا ہے اس کی ڈیٹ نکال کے دیکھ لیں ہمارے دور میں ہوتا ہے تو اب تو ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے اتنا ہونا ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے ان نے اس کا صحیح استعمال ہی نہیں کیا انتخابی مہم میں آپ یہ بات کریں گے بلاول صاحب اور آپ کہ سی پیک کا کریڈٹ پیپرز پارٹی کو جاتا ہے میں چائنیز فرنڈشپ چائنیز ڈیولپمنٹ چائنیز کی فیوچر ایکسس ٹو دو وارٹ پورٹ وارم وارٹ پورٹ کی بات کروں گا جو بات کرنے والی ہے جو سمجھنے والی ہے اگلے الیکشن میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا آپ دوبارہ صدر بنیں گے بلاول بھٹو کو وزارت عظمہ کے لیے نامزد کریں گے کیا پیپرز پارٹی نے حکمت عملی بنائی ہے کیا تو پیپرز پارٹی کی پر ڈیپنڈ کرتا ہے اگر آپ بی بی کی ویل وہاں لگی ہوئی ہے اس کو دیکھ لیں اور پڑھ لیں تو وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ میں پارٹی کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ میرے نام پہ اس کو چیئرمن بنایا جائے وہاں پارٹی بیٹھتی ہے اور میں پارٹی کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ میں کو چیئرمن بنتا ہوں آپ بلاول کو چیئرمن بنائیں اور سب جو ہماری اس وقت کی کور کمیٹی ہے وہ بلاول کو چیئرمن بناتی ہے کیا آپ دوبارہ وزارت عظمہ یا صدارت کے امیدوار ہوں گے پاور جہاں ہے وہاں کے امیدوار تو ہر کوئی ہو سکتا ہے جہاں پاور نہیں ہے اس کا امیدوار کون ہوگا صدر کے امیدوار نہیں ہوں گے صدر کے امیدوار پارٹی میں سے کوئی ہو سکتے ہیں آپ نہیں ہوں گے میں نہیں ہوں گا آپ وزیراعظم کے امیدوار ہوں گے یا بلاول بھٹا پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی میں نہیں ڈیسائیڈ کروں گا چیرمن ڈیسائیڈ کرے گا لیکن چیرمن صاحب تو اب بطاور وزیراعظم لوگ ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تو دیکھنا بھی چاہیے لیکن کہتے ہیں آپ انہیں روکتے رہتے ہیں آگے بڑھنے سے تھوڑا سا یہ آگے جاتے ہیں اگریسیو ہوتے ہیں جارہنہ انداز اختیار کرتے ہیں آپ پیچھے کھینک لیتے ہیں شاید ان کی جان کی فکر ہے آپ کو زیادہ نہیں جان کی تو فکر ضرور ہے میرا بیٹا ہے میں تو کروں گا جان کی فکر ہمیشہ مگر سیاست میں نہیں روکتا ہوں کس چیز سے روکتے ہیں انہیں جارہنہ انداز سے روکتے ہیں سیکیورٹی رسک پر روکتا ہوں صرف گاڑی سے باہر نہ نکلا کر بس اور یہ مانتے نہیں ہیں داری صاحب ایک اور بات آج بزاعت کر دیں آئے روز ہوتا ہے آپ بہت امیر ہیں پاکستان کے دس بڑے امیروں میں ہیں لندن بھی آپ کے گھر ہیں فرانس بھی گھر ہیں امریکہ میں بھی گھر ہیں آپ کتنے امیر ہیں بتا دیں آج ہماری پروپٹیز ہیں جو ہم نے بہت پہلے لی ہوئی ہیں کراچی میں ہیں یہاں آپ سے دوست کہتے ہیں کہ جی ایک بیمبینو سنما کا مالک تھا بیمبینو چیمبرز تھا بیمبینو چیمبر سکسٹی تھری میں کھلتا ہے چیمبر سات فلور پہ تھا سیون سٹوریز صرف مجھے یاد ہے اس زمانے میں اس کا جو سیونتھ فلور پہ پینٹ آوچ میری والدہ نے بنوایا تھا وہ ساڑھے تین لاکھ کا اس زمانے میں بنا تھا جب بارہ ہزار کی کرولہ آتی تھی کراچی میں دو بللنگیں تھی ایک تبت سینٹر ایک بیمبینو تو اگر ففٹیز میں ہم نے کنسٹرکشن سٹارٹ کی ففٹی نائن میں ہے ہم نے کنسٹرکشن سٹارٹ کی اور سکسٹی تھری میں آکے ہم نے کمپلیٹ کیا تو الحمدللہ اللہ کا کرم تھا نا جب میری بیبی سے شادی ہوتی ہے تو جس گھر میں ولیمہ ہم کرتے ہیں وہ میرا اپنا گھر تھا نا وہ سات ہزار گھرس پہ تھا جہاں آج میں بللنگ بنا رہا ہوں بللنگ میرا خالی آٹھ منزلہ بن چکی ہے اور اس نے چودہ منزل جانا ہے جو کہ سات منزل زمین کے نیچے بھی ہے زمینداری میری اپنی ہے تو زمینداری کی خود نگرانی کرتے ہیں اور بچوں کی جو زمین ہے اس کو کون لوک آفٹر کرتا ہے لارکانہ میں ان کا بھی مینجر ہے وہ لوک آفٹر کرتا ہے وہ بھوٹو سٹیٹ ہے جو بی بی سے انہیرٹ کی ہے بھوٹو صاحب سے انہیرٹ کی ہے اس میں میرا ایک اکڑ ہے آپ کو ورسے میں ملا ہے بی بی کی طرف سے بی بی کی جو ویل تھی وہ اسلامی ویل تھی تو اس میں مجھے جو اسلامی قانون کے حساب سے ملتا ہے وہ ملا تو جو مجھے ملا وہ میں نے بیٹیوں کو دے دیا تاکہ بیٹے جتنا ہو جائے مگر ایک اکڑ میں نے لڑکانہ میں اپنے نام پہ رکھا کہ میں اس کی ویل کو تسلیم بھی کروں اور اکنالج بھی کروں آپ کی جو آمدن ہے اس کا زیادہ تر حصہ زمینداری سے آتا ہے یا بزنس سے زمینداری سے تو آتا ہے ہر سال کا خرچہ سمجھا اور بزنسوں سے آتا ہے جب پروجیکٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں کنسٹرکشن کا بزنس کرتے ہیں کنسٹرکشن کا بزنس کرتے ہیں زمین میری یہ کنسٹرکشن تو کوئی اور کرتا ہے آپ اپنی زمین دیتے ہیں اور اس کے اوپر کنسٹرکشن کوئی اور کرتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں سوال تڑھے بدماش کیوں نے کیا ہے ایسے ایسے ظالم سوال کرتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی